ہلو آج ہم لے کے آئیں آپ کے لئے ناؤن ناؤن کیا ہے جو ناؤن ہے یہ جے کی ایسیس بی میں آپ کا جو کلاس فورت کا جو سیلمز ہے اس میں دیا گیا ہے کہ آپ کو ناؤن پر کوئی 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 آپ سے پوچھنا ہوں ناؤن کیا ہے ناؤن کیا ہے ناؤن کوئی بھی person ہے کوئی بھی place ہے کوئی بھی think ہے کوئی بھی idea ہے یہ چار چیزے جو میں نے بتائی ہیں یہ تمام کی تمام ناؤن میں آتی ہیں کوئی بھی person person lelo a b c d کوئی بھی person آپ لوگے وہ ناؤن کے اندر آئے گا کسی جگہ کا نام لوگے کسی چیز کا نام لوگے کسی idea کا نام لوگے اب آپ کو میں ایگزمپل بتاؤں گا ٹھیک ہے نا پہلے پرسنگ کی ایگزمپل بتاؤں گا پھر تھنگ کی بنا بتاؤں گا ٹھیک ہے تو دیکھو تھنگ کی چیز پہلے ہم لیتے ہیں تھنگ تھنگ کیا ہے پمکن جو یہ پمکن ہے یہ تھنگ ہے کیا ہے یہ پمکن تھنگ کیا ہے یہ فروٹ ہے کوئی بھی چیز ہے یہ ایک ناؤن ہے آپ پمکن کو ریپلیس کر سکتے ہیں ایک ایپل سے ایک مینگو سے تو ہم آپ کو بتا سکتے گے کہ یہ ناؤن ہے اس کے بعد جو نیکسٹ اگزمپل آپ نے دی ہے وہ دی ہے پرسن کی چف کیا ہوتا ہے آپ کو بتایا چف کیا ہوتا ہے چف ہوتا ہے جو ایک ریسٹورنٹ کے اندر آپ نے دیکھو گا کہ کوئی نہیں چف کیا ہوتا ہے چف آپ نے دیکھا ہوگا ایک پروفیشنل کک ہوتا ہے ایک کک ہوتا ہے جو پکاتا ہے خاص کا ٹریٹس میں ہم نے دیکھو گا جو بہت ساری ورائٹی بناتے ہیں ہوتلوں کے اندر بہت سی ورائٹی بنتی ہیں جو چیف ہے یہ اس کو ڈیلوٹ کرتا ہے ایک پرسن ہے اس کے بعد ایکزمپل آپ کو بتائیں گے وہ ہے پلیس پلیس کونسی ہے ساؤتھ کیرو لینہ جو ساؤتھ کیرو لینہ یہ ایک پلیس ہے یہ ناؤن کے اندر آتی ہے یہاں پہ ساؤتھ افریقہ ہو سکتا ہے آسٹریلیا کوئی بھی جگہ کا نام ہو سکتا ہے تو پلیس کس میں آئے گا یہ ناؤن کے اندر آئے گا ناؤن کہتے ہیں ناؤن is the name of person پلیس آرہت تھے فریڈم فریڈم جو ہے یہ ایک آئیڈیا ہے کیا ہے یہ آئیڈیا ہے ٹھیک ہے اب یہ آئیڈیا کیا ہے یہ بھی ایک ناؤن ہے آئیڈیا کیا ہے آئیڈیا بھی ایک ناؤن ہے اوکے یہ تھی اس کی ایکزمپل اب نیکس دیکھو اس کی ناؤن ایکزمپل ناؤن ایکزمپل کے لئے ہم بات کریں سب سے پہلی بات چیز ہے کیا کیک پرسن میں آتا ہے کیا کیک پلیس کے اندر آتا ہے کیا کیک کس کے اندر آتا ہے آئیڈیا کے اندر آتا ہے نہیں جو یہ کیک ہے جو یہ کیک ہے کیک آتا ہے ورب کے اندر کس کے اندر آتا ہے یہ ورب کے اندر that means یہ کیا ہے یہ ناؤن ایکزمپل ہے کس کی ناؤن کی جو ٹک ہے کہ کس کے اندر آتا ہے ورم کے اندر آتا ہے یاد رکھئے اور ہم نان ایک زم پر مسلم آپ کو بتائیں گے جو یہ چار چیزوں میں نہیں آئے گا پریٹی پریٹی کیا ہے پریٹی پی آر ایbounde ty یہ ہے پریٹی پریٹی کیا ہے پریٹی کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں پریٹی کیا ہوتا ہے پریٹی کا جو مطلب ہے پریٹی کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پریٹی ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ ایٹریکٹیو ہے کیا ہے یہ ایٹریکٹیو ہے یہ خوبصورت ہے یہ بیوٹی فول ہے یہ یورجیس ہے یہ ہیڈسوم ہے ٹھیک ہے نا پریٹی ایک آرٹفول کلیور تو ہم اس کو ہم اس طرح یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ایڈووب ہے ٹھیک ہے نا پریٹی کیا ہے یہ ایڈووب ہے یہ نہ ناون ہے نہ پورو ناون ہے یہ کیا ہے یہ ایڈووب ہے اوکے پریٹی کیا آگی پریٹی ایک ایڈووب ہے جو pretty ہے یہ adjective بھی ہو سکتی ہے اور یہ pretty جو ہے یہ adverb بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو adjective میں دیکھیں کس میں دیکھیں اگر ہم adjective کے اندر دیکھیں ہم اس کو describe کریں گے she is a very charming and very pretty girl تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں adverb کے اندر دیکھیں گے you can use pretty before an adjective or adverb on me to quite our reason دیکھو i had a pretty good idea what she was going to do جس کے example آجاتی ہے pretty کے اندر ٹھیک ہے نا اس کے بعد pretty کے بعد ہم آپ کو ایک اور example بتائیں گے جو noun نہیں ہوگا وہ ہے quickly کیا ہے quickly آپ مجھے بتا سکتے ہیں quickly کیا ہوتا ہے اگر آپ کو وہاں پوچھا گیا کیا بتائیے quickly کیا ہے اب عرب سے کہہ سکتے ہیں جو quickly ہے ہم اس کو adverb بھی use کر سکتے ہیں ہم اس کو adjective بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا عرب سے کیونکہ مطلب ہوتا ہے moving fast doing something in short time اوکے یہ ہے quickly something doing in a short time یا اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں اس کو جو adverb میں ہم دیکھیں گے quickly at a fast rate یہ کیا آئے گا یہ آئے گا non example ہے کس کی یہ non example ہے آپ کو کس کے لیے یہ noun کی example نہیں ہے بلکہ یہ noun کی opposite میں ہے اب مجھے بتاؤ is teacher a noun کیا teacher noun ہے یہ آپ کے لیے question ہے آپ comment میں بتائیے کیا teacher noun ہے یا نہیں ہے دوسرا question is tall a noun کیا tall جو ہے جو lumber کیا یہ noun ہے آپ مجھے comment میں بتائیے جو tall ہے کیا یہ noun ہے اس کے بعد مجھے یہ بتائیے is greer middle school greer middle school جو یہ greer middle school ہے کیا یہ noun ہے آپ مجھے please comment میں ضرور بتائیے اس کے بعد is round a noun کیا round جو ہے یہ noun ہے اور آپ سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا یہ noun ہے یا نہیں ہے اوکے آپ یہ ساں مجھے comment میں بتائیے تو عمید کرتا ہوں آپ کو یہ جو سمجھ آیا ہوگا اور آپ سے اگر آپ کو سمجھ لیے آیا ہے تو آپ مجھے بتائیے میں آپ کے لیے ایک اور noun ہی پہ لے کے آ جاؤں گا lecture یہ فلان میں نے start up کیا ہے آپ کے لیے basic ہے noun کیا ہوتا ہے noun is the name of person place or a thing noun کیا ہے noun کسی چیز کا بھی noun ہے کسی place کا بھی noun ہے کسی thing کا بھی noun ہے idea کو بھی ہم noun میں noun کا بتایا ہے کس چیز کو بھی noun کا بتایا ہے اور مجھے پورا یقین ہے جو آپ کو یہ بلکل سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے نا اور عمید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پورا آیا ہوگا noun کیا ہے دیکھئے آپ definition لے سکتے ہیں noun is the name name noun is the name of person place اور thing اوکی یہ اس کی definition ہے noun کی کیا ہے یہ definition ہے تو noun کی definition کیا آگی noun is the name of person place or a thing یہ noun کی definition ہے اوکی تو عمید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم لیکشٹ لے کے آئیں گے آپ کے لئے pronoun ٹھیک ہے pronoun کیا ہوتا ہے یہ بھی اضافہ پوچھے جا سکتا ہے اس لئے میں یہ لے کے آیا ہوں اوکی تو عمید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا لیکشٹ کے noun کو کس طرح عرب سے پر پاتے ہیں خدا حافظ